دوستو آدھاور جائے میں حنیث سمد خان ہندوانس صحاف سے مخاطب ہوں جس طریقے سے فرانس میں کارٹونوں کا سلسلہ چلنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتا ہے کہ وہاں پہ پھر ایک بار دنیا کرسیٹ کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے کرسیٹ معنی ہے حلال اور صلیب کی لڑائی جو بڑی مشہور ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں ہوئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دھمکی دی ہے ترکی نے کہ اگر یہ چیز نہیں روکی گئی تو فرانس سمجھ لے کہ ایک بار پھر حلال اور صلیب کی جنگ کروسیڈ کی بات انہوں نے کہی ہے ترکی نے اردون نے وجہ اس کی ہے کہ ابھی ایک کارٹون چھپا ہے فرنٹ پیس پہ میکزین میں جس میکزین کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں چالی حب دو فرنٹ پیس پہ اس میں دکھائے گیا ہے کہ ایک عورت کا برکہ اٹھا رہے ہیں پریسیڈنٹ ترکی اور عورت کے پیٹ ننگی ہے وہ پر سے نیچے تک وہ کارٹون چھپا اس کے بعد بہت تیج ہو گیا اس کے بعد دھمکی تھی انہوں نے کہ اگر اسی طریقے سے کیونکہ اس میں جو جریس پہنائی گئی ہے اردون کو وہ وہی جریس ہے جو کہ کارٹونوں میں معاف کیجئے گا ناؤزباللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناتے ہیں اتنی بدتمیزی بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی اب دھمکی دیتی انہوں نے فرانس کے چالی حب دو میکجین نے جو شراز کی اور پھر بھڑکاو کارٹون لگا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا ترکی کے جو راستپتی ہیں رچپ تیب اردون کی انہوں نے سبی بنا کے اور ان کو ایک عورت کا برکا اٹھاتے ہوگی دکھا گیا برکا کس عورت کا ہوا ہے وہ ننگی ہے تمام اخباروں میں اس کارٹون کے بعد ترکی کے راستپتی نے کارٹونسٹ کو جو کارٹے ہوئے پچھمی دیسوں کو وارنگی نہیں دی ہے کہ اسلام کے پر بار بار حملہ کر کے ایک بار پھر حلال سلیب کی جنگ جیسے کرشیٹ کہتے ہیں شروع کرنا جاتے ہیں یہ عیسائی یہ بات انہوں نے کہی ہے ایران کے راستپتی حسن رحیل نے بھی کہا ہے کہ حضرت محمد کے افمان کرنا دنیا میں قیامت ورپا کر سکتا ہے ایران نے بھی دھمکی دے دی اسی طریقے کی لگ بک لگ بک کرشیٹ کی دھمکی دی ہیران نے شارلی ہپڈو اردوان کا ایک کارٹون فرنٹ پیر پر چھپا جیسا بتایا ہے جس میں اردوان کے ایک ٹی شائٹ اور بارمودہ پہنے کھڑے ہوئے ہیں سر پر پگڑی بندی ہوئے ہیں جہاں ترکی نے اس کارٹون پر لیگل ڈپلومیٹک ایکسن لینے کی بات کہی ہے وہیں اردوان کو سمردن کرتے ہوئے اگر اس طرح کیا فرانس کرتا رہا تو بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا بہت بڑا خون خرابہ کرشیٹ ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کی بیزتی برداشت نہیں کر سکتا ایک تا ترکی ایران بنگلہ دیس پاکستان کو بیت جیسے کئی اسلامی دیس فرانس کے کارٹون کے برد ہو رہے ہیں ان کے سامان کی بائی کٹ کر رہے ہیں پاکستان کے امران خان نے تو آن ریکارڈے تک کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک ساتھ ہوگے فرانس کی کجواب دینا چاہیے وہیں یوروپین لیڈر فرانس کے راشت پتی جو میکرون کے فیور میں کھڑوانا شروع ہو گئے ہیں برٹین نے جیسا کی فرانس کا سمنتن دیتے ہوئے ناٹو دیشوں سے کہا ہے جس کا میمبر ہے ٹرکی وہ بھی فرانس کا سمنتن کریں اور اردون کا مخالفت کریں فرانس نے اپنی پیریس کی مسجد بند کر دی ہے اور اور مسجدوں کی انہوں نے اس پر چھاپے ڈالنا شروع کر دی ہے فرانس کے خلاف جو مسلمانوں نے مسلم دیشوں نے مہم چھوڑی ہے وہ ان کی سنسس سے سڑکوں پر تک دیکھی جا سکتی ہے ہر جگہ سنسس سے انہوں نے مسلمی اسلامی کنٹریز کے فرانس کے خلاف ایروپ کے خلاف قرار دادیں پاس ہو رہی ہیں اور سڑکوں پر لوگ جلوس بنا کے نکل سکت پڑے ہیں پہلے تو فرانس کے سامنے سامان کی بحثکار کی بات ہو رہی تھی اب ایران سے لے کر پاکستان کی سنسس نے فرانس کے راج دوتوں کو باہر نکالنے کی بات شروع ہو گئی ہے لیکن وہیں بھارت نے فرانس کا سمرتن کیا ہے اور فرانس کے میکرون نے بیان دیا ہے اس کا سمرتن کیا ہے یہ ایسے وقت ہوئے جبکہ یہاں سے ایک ڈیلی گیشن فارل امنیسٹری کا فرانس جا رہا ہے اور سب کو معلوم ہیں کہ ریفل کہاں سے آ رہے ہیں اس طریقے سے ابھی کیا ہے آج کے انڈیا نیکس پرس وغیرہ میں دیکھئے تو وہ خبر پرمکتہ سے نہیں چھپی ہے سمرتن دیا ہے یہ حالت ہے اسلام دشمنی کی کہ اب منع کرنے کے باوجود بھی برابر ہمارے نبی کی اوپر حملے ہوتے جا رہے ہیں اسلام کی تو آردگون نے جیسے دھمکی دی ہے ایران نے جیسے دھمکی ہے کہ خون خرابہ ہو جائے گا تو ان نے تھی کہ یہ کرسیٹ کی طرح پڑھ رہے ہیں ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کرسیٹ کی جنگ کیا تھی حلال ورسس سلیف حلال مانے چاند سلیف کی لڑائی تھی لاکھوں مسلمان اس میں شہید ہوا تھا لیکن مسلمان جھکا نہیں تھا یہ جان بوچ کے پنگے لیے جا رہے ہیں جان بوچ کے پنگے لیے جا رہے ہیں میکرون کے بھارت میں سمرتن دیا ہے وہ اس کے اپنی ڈپلومیز اگر سی ہوگی اس کے بعد میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں صرف خبر بتا دی میں نے لیکن تمام اسلامی کنٹریز میں سنسس سے سڑک تک ہنگامہ مچا ہوا ہے اب یہ تو بہتی خطرناک کارٹون جو چھاپا چالی ہے دو میکجین نے کوئی آدمی کسی کے پر خوش نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی دیوتا کے لیے اگر اس کے کارٹون بنا جائے بھجدے قسم کے وہ برداشت نہیں ہوتے ہیں آستہ کا سوال ہے آستہ سے کوئی کھلوار کھتا ہے اگر لڑنا ہے تو اگر ترکی کہہ رہا ہے لڑائی ہے تو اگر سامنے آؤ اور فرانس اے نہیں کہ فرانس اور ٹرکی کی ایران بھی کھڑا ہو گیا ہے اس بات پر ان کے ساتھ ایران پاورفل اسٹیٹ ہے ٹرکی ناٹو کا دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوجی طاقت ہے انتظار کیجئے کہ آگے کیا ہوتا ہے اگر میکرون نہیں رکے تباہی کے کاغار پر دنیا انہوں نے کھڑی کر دی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں مدہ انگلینگ پر آجر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت